السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو یہ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے پرانے کک ملک ایرا سے جبکہ آج جمعہ کا دن ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کی دن ہم ککنگ خود کرتے ہیں ویسے تو باہر سے لے لکھیں تو آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جو ہیں وہ ککنگ کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں گے ان کی ماشاءاللہ بہت زبردست ککنگ کرتے ہیں جب سے وہ ہمارے ساتھ ہائے ہیں انہوں نے ککنگ شروع کی ہے تب سے یہ جو بڑے ملک صاحبہ جو پہلے ککنگ کرتے تھے انہوں نے تب سے ککنگ چھوڑ دی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ککنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ چکن بنا رہے ہیں ابھی پہلے میں نے جو ہے لسن میں گھی ڈال کر اور اس کے بعد جو ہے چکن ڈال رہے ہیں چکن کو ناچھی طرح جو ہے اس کی میں دھونہ لگائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو چکن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس میں جو تماتر وغیرہ وہ مسالہ پاد میں ڈالیں گے ماشاءاللہ پہلے بھی ہم نے ایک بار ان کے ہاتھ کی جو ہے نا کڑھائی کھا چکے ہیں بہت ہی زبردست بناتے ہیں میٹوں یا چکن جو بھی ہو چاہے سبزیوں بہت ہی زبردست بناتے ہیں تو ہم نے یہی کہایا کہ باقی سارا کام ہم کریں گے برطن دھونے کا یا سبزی کاٹنے کا یا گوشت صاف کرنے کا آپ نے صرف جو ہے نا کیا کرنا ہے سالن بنانا ہے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سالن بناتے ہیں تو خان بھائی اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو مسالہ پڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹماتر ہے اوپر نمک ڈال ہے اوپر مسالہ ڈال ہے مرچی بھی پڑی ہے یہ ساتھ لسن ہے اور اس میں میں نے گانش کی ہے ادرک وغیرہ تماتر رہے ہیں اور ساتھ مسالہ مست رکھ لیا ہے کیونکہ وہ جلدی میں اگر وہ یاد نہیں رہتا ہو تو پہلے سے اپنا جو اتوازن اس کا ایک ایک تیس پون پرابر کٹا لیا ہے تاکہ زیادہ نہ ہو باندوش کی زبردست یہ دیکھیں آپ اس نیچے تماتر پڑا ہے اس کے اوپر ادرک بھی کٹا ہوا ہے اوپر نمک بھی ڈالا ہوا ہے باقی جو مسالے ہوتے ہیں وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں ہر چیز جو ہے نا پوری کر کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی چیز بعد میں بھول نہ جائے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بناتے ہیں تو یہ تھے ہمارے فیاض بھائی بہت ہی ماشاءاللہ اچھے فیاض بھائی اپنا بتائیں کہ کس علاقے سے تعلق ہے میرا علاقے سے جو پاکستان سے ہے جیلم سے تعلق ہے میرا اور جیلم کی تحصیل ہے پنڈال خان آگے شہر ہمارا کھوڑا ہے اور بہت ہی پیارا شہر ہے اور نمک کا جو قدیمی نمک کی لحاظ سے جانا جاتا ہے ویسے بہت زیادہ انڈسٹری ہے اس علاقے میں الحمدللہ مگر ہمارا علاقہ زیادہ نمک کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اس کی اپنی پہچان ہے نمک کی کان ہے ادھر کھوڑا نمک سائٹ وائن وہ بہت ہی خوبصورت جگہ آپ عزت کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا علاقہ ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے اور کھوڑا میں یہ جو نمک کی کان ہے یہ دنیا میں کتونے نمبر پر ہے دنیا میں یہ دوسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر میں مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے اس کے بارے میں مگر ہمارا جو کھوڑا جو ہے نمک کی کان کافی زیادہ بڑی ہے ہم نے تو صرف وہ جگہ دیکھی ہوئے جہاں دیکھیں ہوئے جہاں دیکھنے سے وزٹ لوگ کرتے ہیں اور آگی کی طرف ہے اور اس کی سترہ منزلیں ہیں بہت بڑی کان ہیں تو اس کا وزٹ کرنا چاہئیے ادھر معلومات آ پھول ساب کو مل جائے گی نیٹسری بھی پڑی ہوئے ہیں مگر دیکھنے سے مزہ آتا ہے بلکل ماشاءاللہ بہت زبردست علاقہ ہے جیسے ان کا علاقہ زبردست ہے ویسے ماشاءاللہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ خود بھی بہت زبردست ہیں شکریہ یہ آپ کا پیار ہے حافظہ آپ بہت ہی ماشاءاللہ بہترین قسم کے کاریگر ہیں حافظ قرآن ہیں اور ہم ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ کام کرتے ہیں بھائیوں کی طرح تو بہت اچھا کامی نشن بنا دے ماشاءاللہ اسی طرح جو کھانا بناتے ہیں وہ تو پھر لا جواب بناتے ہیں تو آج انشاءاللہ آپ بھی کھانا تیار کر رہے ہیں تو آپ کو جب کھانا کمپلیٹ بنا لیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا مہین مہین